کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا مائنڈ آپ کے کنٹرول میں رہے اور آپ اسے اپنی مرضی کے مطابق کام لے سکیں اگر آپ یہی چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کو آپ نے اسکیپ نہیں کرنا اور آخر تک لازمی دیکھنا ہے اگر آپ نے ہمارے چینل کو بھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو ہمارے ہر آنے والی ویڈیو کا پتہ چل سکے آج کی ویڈیو بہت دلچسپ ہونے والی ہے ویڈیو کو آپ نے اسکیپ نہیں کرنا اور آخر تک ہمارے ساتھ رہیے گا آج میں آپ کو ایک کہانی سناؤں گی اس کہانی میں آپ کی زندگی سے جڑے ہوئے کچھ راز چھپے ہیں جو آپ کے بہت کام آئیں گے آپ کو وہ طریقہ سمجھ آ جائے گا جسے آپ کا دماغ آپ کے قابو میں آ جائے گا کسی سلطنت پر ایک بچہ حکومت کرتا تھا اسے گوڑوں سے بہت پیار تھا اس کے پاس چار جنگلی گوڑے تھے بچہ کو گوڑے بہت پسند تھے بچہ چاہتا تھا کہ کوئی ان گوڑوں کو اچھے سے ٹرین کر دے تا کہ بچہ ان پر سواری کر سکے لیکن بدقسمتی سے کوئی بھی ٹرینر انہیں ٹرین نہیں کر پا رہا تھا جب بھی کوئی ٹرینر ان پر سواری کرنی کی کوشش کرتا وہ گوڑے اسے زمین پر گرا دیتے بچہ کو وہ گوڑے اتنے پسند تھے کہ وہ کسی بھی ٹرینر کو یہ اجازت نہیں دیتا تھا کہ وہ ان گوڑوں پر سختی کرے مار پیٹ کر کے انہیں ٹرین کرنے کی کوشش کرے بچہ نے اپنی سلطنت میں یہ بات منوا دی کہ جو کوئی بھی ان گوڑوں کو اچھے سے ٹرین کر دے گا اسے ایک لاکھ سونے کے سکے انام میں دیے جائیں گے اس انام کی لالچ میں کئی لوگ آئے لیکن گوڑے سے گر کر اپنی ٹانگیں اپنی ہڈیاں دروا بیٹھے پھر ایک دن ایک نجوان ٹرینر بچہ کے دربار میں آیا اور کہا کہ میں آپ کی گوڑوں کو ٹرین کر سکتا ہوں لیکن میری دو شرطیں ہیں بچہ نے تھوڑا حیران ہوا ہیر اس نے پوچھا کہ بتاؤ کیا شرطیں ہیں تمہاری ٹرینر بولا کہ میں پہلی شرط تو یہ ہے کہ ان گوڑوں کو ٹرین کرنے کے لیے مجھے ایک سال کا وقت دیا جائے اور میں دوسری شرط یہ ہے کہ مجھے ایک کافی بڑی اور کھولی جگہ دی جائے جس میں میں ان گوڑوں کے ساتھ رہوں گا میں ہی ان گوڑوں کی دیکھ بال کروں گا اور ان کے کھانے پینے کا انتظام کروں گا اس جگہ کے ارد گرد کافی اونچی دیوار ہونی چاہیے تا کہ کوئی بھی اندر آ کر مجھے ڈسٹرب نہ کر سکے بچہ نے سوچا کہ جہاں اتنا کچھ کیا ہے وہاں یہ بھی کر کے دیکھ لیتا ہوں بچہ نے کہا ٹھیک ہے تم کل سے آ جانا تمہاری ساری شرطیں پوری کر دی جائیں گی وہ ٹرینر وعدے کے مطابق کل آ گیا اور سب ہی گوڑوں کو ایک بڑے سے باڑے میں لے جا کر انہیں چھوڑ دیا اب وہ چاروں گوڑے اندر ادھر ادھر دوڑنے لگے اب ٹرینر نے کیا کیا کہ باڑے کی دیوار کے ساتھ ساتھ دوڑنے لگا کچھ دیر دوڑ باگ کرنے کے بعد اس نے گوڑوں کو چارہ کھلایا پانی پلایا خود بھی کھانا کھایا اور آرام سے اسی باڑے میں لیٹ گیا گوڑے اب بھی باڑے کے اندر آزاد تھے کسی کو کوئی رسی نہیں باندھی گئی تھی شام کو وہ ٹرینر پھر اٹھا اور باڑے کی دیوار کے ساتھ ساتھ دوڑنے لگا جب وہ دوڑتا تھا تو گوڑے بھی ادر ادر باگتے تھے جب شام ہوتی تو اس نے گوڑوں کو کھانا کھلایا پانی پلایا خود بھی اپنا کھانا کھایا گوڑوں کو رسی سے باندھا اور خود بھی ان کے ساتھ ہی زمین پر چٹائی بچھا کر سو گیا صبح ہوئی تو ٹرینر گوڑوں کو کھول کر بارے میں بھگانے لگا اب یہی اس کا روز کا معمول تھا وہ ٹرینر دن بار گوڑوں کو کھلا رکھتا انہیں کھانا کھلاتا نہلاتا دھولاتا ان سے پیار کرتا ان سے کھیلتا اور شام کو ان کے ساتھ سو جاتا آہستہ آہستہ گوڑوں کو یہ لگنے لگا تھا کہ یہ ٹرینر ان کا دوست ہے کیونکہ جب سے وہ ٹرینر آیا تھا وہ چاروں گوڑے ازادی محسوس کرنے لگے تھے گوڑے بھی اب ٹرینر کو پیار کرنے لگے تھے ایسا کرتے کرتے چھ مہینے گزر گئے ایک دن بچہ سلامت گوڑوں کی ٹریننگ دیکھنے کیلئے آئے بچہ نے دیکھا کہ بارے میں آگے آگے ٹرینر دو رہا ہے اور اس کے پیچھے پیچھے گوڑے دو رہے ہیں بچہ کو اس کی ٹریننگ پسند آئی وہ واپس چلے گئے جب ایک سال پورا ہو گیا تو بچہ کو پہام پچھوایا گیا کہ گوڑے بلکل ٹرین ہو چکے ہیں بلکل ریڈی ہیں بچہ ہشی ہشی انہیں دیکھنے کے لئے آیا جب بچہ وہاں پہنچا تو ٹرینر نے باری باری چاروں گوڑوں کو لگام ڈال کر ان پر سواری کر کے دکھایا سب ہی گوڑے آرام سے بارے کے کنارے کنارے دور لگا رہے تھے کسی گوڑے نے بھی ٹرینر کو گرانی کی کوشش نہیں کی بچہ نے پوچھا کہ یہ تم نے کیسے کیا ایسا تو کوئی بھی نہیں کر سکا ان کے ساتھ رہ کر ان کو ازادی دے کر ان کا دوست بن گیا میں نے ان کا اعتماد حاصل کیا پھر میں ان کے ساتھ دورتا تھا تو یہ بھی میرے ساتھ ساتھ دورتے تھے پھر آہستہ آہستہ میں نے ان کے پیٹ پر کاتھی رکھنی کی کوشش کی شروع شروع میں یہ اسے گرا دیتے تھے پھر آہستہ آہستہ یہ سیٹ کو لے کر دورنے لگے پھر میں ان کی کمر پر بیٹھتا تھا جب یہ کھڑے رہتے تھے کچھ دیر بیٹھتا تھا اور پھر اتر جاتا تھا جب گوڑے مجھے پیٹ پر بٹھانے لگے تو پھر میں ان کی پیٹ پر بیٹھ کر ان کو دھرانے لگا اب نتیجہ آپ کے سامنے ہے بچہ یہ جان کر بہت خوش ہوا اس نے اسے سونے کے سکھی بھی دیئے اور اسے ہمیشہ کے لیے ان گوڑوں کی دیکھ بال کے لیے نوکری پر بھی رکھ لیا دوستو اب یہ تو ایک کہانی تھی جو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی کیا سیکھ ملتی ہے کیا سبق ملتا ہے یہ کہانی ہمیں کیا سبق دیتی ہے تو بات کچھ ایسی ہے کہ ہر انسان کے اندر اس دنیا میں مجود ہر انسان کے اندر بھی ایسی ہی چار گوڑے ہوتے ہیں جو اس کے کنٹرول میں نہیں ہوتے پریشانی کا گوڑا، خسے کا گوڑا، کمنٹ کا گوڑا، لالچ کا گوڑا اور کہانی میں جو ٹرینر ہے وہ ہے آپ کا دماغ آپ کی عقل، آپ کی سمجھداری آپ کو اپنی عقل سے ان چاروں گوڑوں کو ٹرین کرنا چاہیے تاکہ یہ چاروں چیزیں چاروں گوڑے آپ کے کنٹرول میں رہ سکیں لیکن اس کے لئے آپ کو ان سے دوستی کرنی ہوگی یعنی پہلے ان کو اچھی طرح سمجھنا ہوگا اور پھر ان پر لگام لگانی ہوگی اور یہ سب سبر سے آہستہ آہستہ ہی ہوگا زور زبردستی سے اور ایک ہی دن میں یہ کنٹرول نہیں ہوں گے جیسے ہی اگر آپ سب سے پہلے بات کریں گے پریشانی کی اور وہ تھنکنگ کی تو پریشانی ہونا کسی مسئلے کا حل نہیں ہے بلکہ اگر آپ کی زندگی میں کوئی پرابلم آ گئی ہے تو اسے تھنڈی دماغ سے سمجھنے کوشش کرنی چاہیے پھر بھی آپ کو اس مسئلے کا حل ملے گا ورنہ پریشان ہوتے رہنا کچھ بھی نہیں ہوگا دوسری نمبر پر حصے کا گوڑا حصہ کرنے سے کسی دوسرے کا نقصان ہو یا نہ ہو پر اپنا نقصان ضرور ہوتا ہے کچھ باتوں پر کچھ چیزوں پر تو حصہ آ ہی جاتا ہے جیسے اگر کوئی آپ کی انسلٹ کرے یا آپ کے ساتھ کوئی زیادتی کرے تو حصے کا انہا لازمی ہے لیکن کب کہاں اور کتنا حصہ کرنا چاہیے کب کرنا چاہیے اور کب نہیں کرنا چاہیے کب ہمیں اپنے حصے پر کابو پانا چاہیے اسے کنٹرول کرنا چاہیے اور کیسے کنٹرول کرنا چاہیے یہی اپنی ٹرینر یعنی اپنی اقل کی مدد سے اس حصے کے گوڑے کو آہستہ آہستہ سکھانا چاہیے تیسرا ہے گمانڈ کا گوڑا یہ کام میں کر سکتا ہوں اس کو حد اعتمادی کہیں گے لیکن یہ کام صرف میں ہی کر سکتا ہوں اسے گمانڈ کہیں گے ہمیں حد پر اعتماد کرنا چاہیے حد پر فہر کرنا چاہیے لیکن خود پر کبھی بھی گمانڈ نہیں کرنا چاہیے یہی بات ہے ہمیں اپنے اکل کے ذریعے اس تیسرے گوڑے کو سمجھانی چاہیے چوتھا گوڑا ہے لالچ لالچ اگر علم کا ہو تو اچھا ہے لیکن اگر جہالت اور بے علمی کا ہو تو برا ہے لالچ اگر صحیح طریقے سے سمجھداری سے محنت سے رزق کے حلال کمانے کا ہو تو اچھا ہے لیکن لالچ جلدی سے خلط طریقے سے نجائز کاموں سے دولت حاصل کرنے کا ہو تو ہر کام برا ہے یہی فرق ہے اپنے اس چوتھے گوڑے یعنی لالچ کو سمجھانا جائیے اور زندگی میں ہر روز کچھ نیا سیکھنے نیا سوچو نیا کرو یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو امید ہے کہ آج کی ہماری یہ ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی اس طرح کی مزید ویڈیو دیکھنے کیلئے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ہماری اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا